ندیم اقبال کہتے ہیں کہ جادو نظر سے کس انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جادو نظر سے تقدیر اللہ تبارک وطاہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر مبرم ہے ایک تقدیر معلق ہے تقدیر مبرم جس کو اٹل تقدیر کہتے ہیں یہ نہیں بدلتی مطلب بچہ کب پیدا ہوگا کب انسان مرے گا یہ اٹل تقدیریں ہیں تو اٹل تقدیریں جو تبدیل نہیں ہوتی وہ اپنے وقت بھی ہوتا ہے جتنی عمر لے کے آئے اتنی جیے گا اور اس کے بعد ہی مرے گا یہ اٹل تقدیر ہیں دوسرے تقدیر معلق معلق کا مطلب آسمان و زمین کے ذریعے میں لٹکی ہوئی ہیں یہ کسی نہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں مطلب بیمار ہے اب بیمار صید مند ہوگا یا نہیں تو تقدیر کے نوشتے میں لکھا ہوتا ہے اگر یہ فلان حکیمیت تشخیص سے صحیح تشخیص کروا کے صحیح دوائی استعمال کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا اور اگر یہ صحیح تشخیص کرا کے صحیح دوائی استعمال نہ کر سکا تو یہ مارا جائے گا بیمار رہے گا یا اسی طریقے سے یہ بچہ جو ہے امتحان میں کامیاب ہوگا اگر یہ محنت کرے گا اس لیول کی محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا اگر نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ جنگ ہو رہی ہے یہ جو ہے اتنے لیول کی جنگ کرے گا تو یہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گی اگر اس لیول کی جنگ نہیں ہوگی اس لیول کی جو ہے بہادری دلے نہیں دکھائے گا تو نتیہ کہ یہ جنگ ہار جائے گا تو یہ تقدیریں جو ہے معلق ہوتی ہیں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ مشروط ہوتا ہے تو یہ جادو ٹونے کی جو نظر کی بات آپ کر رہے ہیں یہ جو ہے تقدیریں جو معلق ہوتی ہیں ڈالتے ہیں جادو نظر سے وہ اس کے اندر خلل تھوڑا سا آ جاتا ہے لیکن وہ آرزی ہوتا ہے وہ مستقل خلل نہیں ہوتا آرزی ہوتا ہے پھر یہ کہ علاج انسان نے کر لیا روحانی علاج کر لیا کوئی دم کرا لیا جو بھی احادیث طیبہ میں محافظ دیتا ہے ان کا علاج بتایا وہ کر لیا تو اللہ تبارک وطالعہ اس حصر کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس نے جادو کا علاج اگر کر لیا ان آیات کے ساتھ تو یہ ٹھیک ہو جائے گا لہذا جیسے ان آیات سے علاج کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو تقدیر کے نوشتے میں اسواب بھی لکھے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج اور سمراج بھی لکھے ہوتے ہیں پوری ڈیٹیل اس کے اندر ہوتی ہے تو تقدیر معلق کے اندر ایسی چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں ڈیٹیل اس کے اندر ہوتے ہیں